السلام علیکم دوستوں دوستوں قہد اعظم محمد علی جینہ ایک عظیم اور پسندیدہ ترین لیڈر ہیں جو کسی تعرف کے تو معتاج نہیں آج ہم آپ کو ان کی زیانت کے واقعات بتانے والے ہیں لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سے درخواست تھے کہ اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی مل سکے اور اگر آپ آلریڈی ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو شکریہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے لندن یونیورسٹی میں دورانے تعلیم ایک پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا وہ قائد اعظم کو بہت ناپسند کرتا تھا یونیورسٹی میں اس میں ایک دن پروفیسر کھانا کھانے میں مجھگول تھا کہ قائد اعظم بھی اپنی ٹری لے کر اس ٹیبل پر آ کر کھانا کھانے لگے پروفیسر نے ناپ مو چڑھاتے ہوئے کہا آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندھ اور خنزیر ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے اس پر قائد نے برجستہ فرمایا یعنی میں یہاں سے اڑھ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاؤں گا آپ پریشان نہ ہو قائد اعظم کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر بے حد دل ملایا اور اس نے آپ سے بدلہ لینے کا ٹھان لیا پھر دوسرے دن اس نے قائد اعظم سے کہا کہ اگر تمہیں کہیں سے گزرتے ہوئے دو بیگ ملیں ایک میں دولت بھری ہو اور ایک میں اقلودان آئی تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے قائد اعظم نے مسکراتے ہو جواب دیا دولت والے بیگ کو پروفیسر نے تنزیہ مسکرات کے ساتھ کہا تمہاری جگہ میں ہوتا تو اقلودان آئی والے بیگ کو اٹھاتا اس پہ قائد اعظم نے برجستہ جواب دیا ظاہر بات ہے میسٹر ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے کہ جس کی اس کے پاس کم ہی ہو اسی طرح ایک دوسرہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قائد اعظم پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے مومبائی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرس کلاس ڈبے میں سوار ہوئے ڈبال مکمل طور پر خالی تھا جب ٹرین اگلے سٹیشن پر رکھی تو وہاں سے ایک انگلو انڈین عورت ڈبے میں سوار ہوئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جب ٹرین چلنے لگی تو قائد اعظم اقبار پڑھنے میں مجھگول ہو گئے وہ عورت قائد اعظم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میرے حوالے کر دو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا ہے قائد اعظم نے اس کی بات سنی انسنی کر دی کیونکہ قائد اعظم جانتے تھے کہ اگلہ اسٹیشن بہت دور ہے بہرحال اس نے اپنی بات پھر دورائی قائد یوں ہی اقبار کے مطالعے میں لگے رہے تین چار دفعہ اس عورت نے اپنی بات دورائے جانے پر جب دیکھا کہ ان پر کوئی حصر نہیں ہو رہا تو غصے میں آکے قائد کے بازو کو پکڑ کے جھنجھوڑتے اپنا مطالعہ دورائیا تم سن نہیں رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تب قائد نے سر اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ سمات سے محروم ہے اس لئے تمہیں جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو خیال رہے کہ وہ عورت قائد کو پہچانتے نہیں تھی ورنہ قائد اعظم جیسی عظیم ہستی سے بے اود آباد کرنے کی حشرت بھی نہ کر سکتی تھی بہرحال اس نے ایک پرچے پر اپنا مطالبہ دھمکی کے ساتھ لکھ کے قائد کو دے دیا قائد تیزی کے ساتھ اٹھے اور ڈبے کی زنجیر کھیرش دی چند ہی لمحوں میں ٹرین کا گارڈ وہاں آن پہنچا قائد اعظم نے اپرچہ اس کے حوالے کر دیا یوں قائد اعظم نے اپنی زیانت سے کام لے کر اس عورت کو گرفتار کروا دیا لیکن اس دن کے بعد سے قائد اعظم ہمیشہ بھرے ہوئے ڈبے میں سفر کر دیتے ایک دفعالی گھر میں ایک تقریب میں آپ کو خطاب کی دعوت دی گئی وہاں ہندو اور مسلمان طلبہ دونوں موجود تھے جب آپ تقریر ختم کر چکے تو ایک متاسب ہندو طالبہ علم نے محض تنگ کرنے کے لئے قائد سے سوال گیا مسٹر جیران ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان آخر کیا فرق ہے جو آپ نے تقسیم ہند کا مطالبہ کر دیا ایک گلاس پانی منگوا اس پر ہندو طلبہ سمجھے کہ قائد اعظم شرمندہ ہو گئے اور اپنی خفت مٹانا چاہ رہے ہیں پانی پی کر اپنی طرف سے دونوں نے قائد کو لا جواب کر دیا تھا اس لئے مارے خوشی کے وہ تمام ہندو طلبہ بے تحاشہ تالیاں بجانے لگے اتنے میں پانی آ گیا قائد نے گلاس میں سے ایک دو گھونٹ پانی پیا اور گلاس ایک طرف رکھ دیا پھر قائد نے اپنی گرشدار آواز میں سوال کرنے والے لڑکے کو بلایا اور گلاس کی طرف اشارہ کرتے کہا اسے پی جاؤ وہ ہندو برہمن لڑکا تھا اس نے صاف انکار کر دیا قائد اعظم نے کہا بہت اچھا بیٹ جاؤ پھر انہوں نے ایک مسلمان طالب علم کو بلایا وہ پانی اسے پینے کے لئے کہا تو وہ لڑکا قائد کا جھوٹا پانی خوشی خوشی پی گیا آپ نے ہندو طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان فرق اس ڈرامائی دلیل پر تو ہندو طلبہ دنگ رہ گئے اور شرمندہ ہو گئے اور مسلمان طلبہ نے اپنے قائد کی فراست و زیانت پر دل کھول کر تالیاں بجائیں